اسلام علیکم ناظرین توسان تک نیو یوگر سپر سپورٹ میں افضال کانی مارڈنلڈیٹ ٹیم عجودہ جی کشمیر الیون برمنگا اس ٹیمیں سنگیب نیاد قدو رکھی کہ آج پتہ کرنے ہیں جنہیں کپتان راہ زائد صاحب اور ملک بلال صاحب باقی ساری ٹیمیں سارے اس ٹیمیں انہوں نے جڑایا جی سلا پاہی ارفان فانی سارے ناظرین کی دسو کہ سارے اس سال نے پچھلی ویک ہے ٹیم جیتی تو رحمد بڑا شہر رحمد سی بارٹن اس ٹیمیں سارے ناظرین کی دسو کہ سارے ایک پلیئر کھینے پر ہرے پلیئر جو لاسٹ ویک سے نو تنی کھینے پر ایک دو بندے کٹے ہو گیا ہے باقی سارے ٹیم پوری الحمدللہ آشار نیل کی کتی ہے پاکستان سے باقی آرم سیم تھی سارے بھائی دسو کہ کتنا سارے ٹیم بنے ہو کشمیر تقریباً چار سال ہو گئے لیکن تین سال تو سارا کمپلیٹ سا ہم ٹیم ہیں جیتی کھے ٹیم ہیں الحمدللہ اللہ کمجابی دینے پہ آسان ہی کوئی گئتے ہیں زیاد بھائی تو سارا برمی کا بلدر بلیروز اسا ہاں نے استاد ہی سارے بڑے پائی بھی یہ سارنال کٹھیوں کے نیوی رے بڑے جا سکیڑے ہاں باقی لگ کیونکہ پھر میں سیم پتا شروع کرتا سی سپورٹس سارے پرامانہ سارے احمد کرنے ہاں تیک دوئے کچھ کرنا ہے انشاءاللہ جی پرفارمنسوں کے ساتھ ہیں باقی ہے انشاءاللہ شکریہ ماشاءاللہ انہیں کی سپورٹ کرو کشمیر لیون برمینگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ونسن گرین کرکٹ ٹیم کا کپٹنو ریزوانا حسن اور میرے ساتھ کھڑے ہیں کسی طرف کے مطاعر ناصر جمشید اس کے بعد قدیر حسین راجہ زبیر ہیں راجہ ارفان فانیا ہمارے اٹیک بولر ہیں محمد سلیم توسیف حمد ہمارے جی ٹیم کے آلے رونڈر تو یہ ہم ونسن گرین میں تیسرا سیزن جو ٹورنمنٹ ہم انقاد کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے دو ٹورنمنٹ سکسسفل ہوئے ہیں بہت اچھے کمیابی ہمیں ملی ہے تو یہ بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں لندن سے آئی ہیں اور منچسٹر سے نوٹیگم سے لیڈ سے جتنی بھی بائی سے ٹیمیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اسلام علیکم جی جیسے آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ یہ میرا فرس سیزن ہے ان کے ساتھ اس ٹیپول میں تو کافی انجوائے ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ماشاءاللہ ٹیم کا کمبینیشن بہت اچھا ہے ہماری سٹریندھ بھی بیٹنگ بھی ہے اور بولنگ دونوں چیزیں کمبائن ہیں بہت اچھی ہیں اور پلس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپیشلی یہ جو ایمنٹ ہو رہا ہے تو کیونکہ ہارڈ بول کے میں نے کافی ایمنٹ کھیلے ہیں لیکن ٹیپ بول میں اس طرح کا ایمنٹ اورگنائز کرنا میں اپریشیٹ کروں گا ونسن گلیند کے کپٹان ازوان بھائی کو پوریج منیجمنٹ کو کہ جنہوں نے اتنا اچھا ٹورنمنٹ اورگنائز کیا ہے کیونکہ یہ ہی ٹورنمنٹ ہے جس میں ہم اپنی کمیونٹی کو get together کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس پردیش میں ہیں یہاں پہ اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں ہم اپنی کمیونٹی کو get together کریں اور سب سے اچھی جو آپ کو پتا ہے ہماری کانٹریز میں بھی اور ہمارے یہاں پہ بھی کرکتر کو بہت ہچا سمجھا جاتا ہے اور کرکتر کے ذریعے ہم ان پوری کمیونٹی کو get together کریں اور پلس جتنا ٹیپ بول میں خاص کر جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے اوبر کے آتا ہے اور لوگوں میں انکریجمنٹ ہوتی ہے اور خاص کر سٹریس ریلیف بہت زیادہ ملتا ہے لوگوں کو یہاں پہ آکے انجوائی کرنے سے اور سپیشلی منیجمنٹ کا اتنا اچھا ٹورنمنٹ اورگنائز کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ پوری اتنا ٹیموں کا خیال بھی رکھنا سپیشلی ٹیم جو باہر سے برمنگم سے باہر آتی ہیں ان کو ویلکم کرنا ان کا خیال رکھنا کہ ان کی ضروریات ہیں ان چیزوں کو پورا کیا جائے اور اس ٹورنمنٹ کو اینڈ تک کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اور میں سٹل وینسن گرین کی جو منیجمنٹ ہے ان سب کو ان کا سب کا شکریہ بھی دا کروں گا اور اپریشیٹ بھی کروں گا کہ انہوں نے یہ ٹورنمنٹ اورگنائز کیا ہے اسلام علیکم میرا نام شویب محمد خان ہے اور میرا تعلق سلاو کاؤنٹی کرکٹ کلپ سے ہے ہم لوگ سلاو سے اپنی ٹیم لے کے آج برمنگم میں آئے ہیں بہت شاندار انتظامات ہیں جس پر میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کو اور آرگنائزنگ کمیٹی جو ہے اس کو داد دینی چاہیے ہے اور جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے کھانے پینے کا بہترین انتظام ہے اور ہر لحاظ سے تمام فیسلٹیز بہت شاندار ہیں تو میں اپنے ساتھ اب آپ کو اپنے پلیئرز کو انٹروڈیوز کراؤں گا ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ ہے میرے کاسم بھائی بڑا معروف نام ہے یوکے کرکٹ کا اور بلا مبال کا اگر آپ یوکے کے ٹاپ کے فائیو بیٹسمنز کو ریٹ کریں گے تو کاسم بھائی ان پانچ بیٹسمنوں میں بھی ٹاپ کے پلیئر آپ کو نظر آئیں گے اسی کے ساتھ ولی کھڑے ہیں ولی فاسٹ بولر ہیں شاندار بولنگ کرتے ہیں علی کھڑے ہیں علی شاندار بولنگ کرتے ہیں ویسے ہماری ٹیم میں ایک ولی خان بھی ہیں وہ بھی شاندار بولن ہے انیز بھائی کسی تعرف کے محتاج نہیں میرا خیال سے کہ شاید ہماری ٹیم کے نام کو بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں لیکن انیز بھائی کو ہر شخص جانتا ہے اسی کے ساتھ یایہ خان ہے یایہ خان برمنگم کا جو نیشنل کرکٹ سرکٹ ہے یعنی ڈومیسٹک کرکٹ سرکٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت معروف نام ہے ٹیپ بول بڑی شاندار کھیلتے ہیں جی اس کے ساتھ ہماری جو ٹیم کے چیرمن ہے علی جان بھائی یہ بہت معروف نام ہے اور یہ مزے کی باجی ہے کہ یہ صرف ٹیپ بول پروفیشنل ہی نہیں کھیلتے بلکہ یہ سکوش کے بھی پروفیشنل کوچ ہے اشفاق بھائی نیا نام ہے وہ بھرتا ہوا نام ہے یوکے کی کرکٹ کے اندر لیکن پاکستان میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں شاندار بیٹسمن ہے اور شاندار بولر ہے تھوڑی دیر پہلے آپ نے میچ میں بھی دیکھا انہوں نے بہترین بولنگ کی بیٹنگ کا موقع نہیں ملا لیکن انشاءاللہ تعالی آگے اس کے ساتھ ہمارے راجہ صاحب ہیں یہ آنورری سیکریٹری ہے ہماری ٹیم کے یہ تمام جو منیجمنٹ ہوتی ہے ٹیم کی وہ یہ کرتے ہیں ولی خان بھائی ہماری ٹیم کا نیا انڈکشن ہے شاندار فاسٹ بولر ہے اور شکیل جنجوہ بھائی میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر تو آپ لوگ شکیل بھائی کو جانتے ہوں گے بڑی دلچسپ بات تھی کہ بہت سارے لوگوں نے شکیل بھائی کے بارے میں جب دیکھا اور سنا تو ہر کسی نے یہ کہا کہ شکیل بھائی جو ہے وہ ایک ہی بیٹسمن ہے اور آپ بڑے لکی ہیں کہ شکیل بھائی آپ کی ٹیم میں کھیلنا ہے اسی کے ساتھ خزر ہے ینگ ٹیلنٹ ہے کراچی سے ان کا تعلق ہے بہت شاندار بیٹسمن ہے نیا انڈکشن ہے موقع نہیں ملا لیکن انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا پھر ساتھ میں حمزہ ہے حمزہ بہت زبردست آل راؤنڈر ہیں بہت زیادہ رن کی ہیں انہوں نے ابھی میڈل سیکس کاؤنٹی کے اندر پانچ میچوں میں پانچ میچوں میں ستائیس آؤٹ کر چکے ہیں لیکن انلکی لی ان کی انجری ہو گئی ہے تو یہ ہماری ٹیم ہے جس کا انٹرڈکشن میں نے آپ کو کرایا تو تینکیو بیری مچ بہت شاندار آپ نے ٹورنمنٹ سجایا ہے میں پہلے بھی یہ کہا کہ جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے وہ اس حوالے سے ہر قسم کی تعریف کی مستحق ہے اور میں چاہوں گا کہ ایسی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ہوتی رہے ہیں پاکستانی یا انڈیا یا بنگلہ دیشی جو اوورسیز طبقہ ہے وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ سری لنکن ٹیمز بھی آتی ہیں بنگلہ دیشی ٹیمز بھی آتی ہیں ہمارے بچوں کو بھائیوں کو اور بڑوں کو ایک ہیلتی ایکٹیوٹی کا موقع ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہت سارے یعنی ٹیلنٹ کو بھی آگے لانے کا موقع ملتا ہے بہت سارے پلیئرز ایسے بھی ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے نمائندگی کر چکے ہیں وہ بھی ان ایکٹیوٹیز میں آتے ہیں تو میرا خیال ہے شاندار ایک ایکٹیوٹی ہے جو ہوتی رہنی چاہیے اسلام علیکم جی تیاری تا ہر ٹیم کھیلنے ہوں دی ہے وہ تیاری آپ نے پوری مکمل کر رہو دی ہے ماشاءاللہ سارے ہیں ٹیمہ اچھی ہیں اس ہن دی بھی تیاری مکمل ہے باقی کوشش ہو سی کہ اچھا کھیل پیش کی تا بن جائے کوئی خصوصی تیاری کوئی نہ کرنا بس ہونڈ سوچا کہ دوئے دے آنین موڈے ترکھے بنوک نے آپ ہی چلائی ہے تو کوشش کر رہے ہیں باقی ایک ارکٹہ کوئی پتہ نہیں کسی دن مار بھی پیش سکتی ہے فیلالو ٹھیک بولنگ جا رہی ہے اللہ دے شکر ہے ماشاءاللہ جی بڑا بہترین انتظام ہے جی یوکی دی ہیں ٹاپ ٹیمہ ساریاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں باقی انتظامیاں جڑی ہیں بہترین رونوں کے لگی ہیں ساریاں ٹیمہ بڑا انجوائے کر رہی ہیں ساری دعا ہے جی ٹورنمنٹ کمیاب ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری یہ ٹیم ایشٹن انڈر لائن کے نام سے منچسٹر سے ہم یہاں ونسن گرین میں ٹورنمنٹ کھیلنے کے لئے آئے ہیں اور ونسن گرین ہمیشہ ہی بڑا اچھا ٹورنمنٹ کا انعقاد کرتے ہیں اور آج بھی بہت اچھا ان کا انتظام ہے ادھر کھانے پینے کا اور ویسے بھی گراؤنڈ کو دیکھیں اور ان کا ساری جو منیجمنٹ ہے اس کو دیکھیں تو بہت اچھا انہوں نے انتظام کیا ہے ٹورنمنٹ کا اور ہم ہمیشہ ہی ادھر آ کے انجوئے کرتے ہیں کھیلنے کے لئے سیزن کا دوسرا ٹورنمنٹ ہے اور انشاءاللہ سب ٹیموں کو بیسٹ آف لکھ اور ہم بھی بہت خوففل ہیں کہ انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گے کیونکہ ہماری ٹیم میں ہمیشہ ہی بڑے اچھے پلیئرز رہے ہیں جن میں بڑے نامورک پلیئرز جن میں رزوان ہیں یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ اس کے ساتھ میری لیپ سائیڈ پہ خارون جگنو جو کسی طارف کے محتاج نہیں ہے اور یوکے کے سب سے بیسٹ بولر زیگی ملنگا وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور باقی ہماری یہ نیو پلیئرز جو ہیں وہ ہم نے ٹیم میں شامل کی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ موقع دیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اچھا پرفارم کریں گے اور ہماری اس پوری ٹیم کا کریڈٹ ہمارے جو کیپٹن ہیں بلال خوشنود جو کہ کم از کم دس گیارہ سال سے اس ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ ٹیم جو ہے وہ ہم کھیل رہے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہماری ٹیم اس طرح اتنے لمبے عرصے تک نہ کھیل سکتی اسلام علیکم جو میں ہوں شداد جاد دی اور میں ساؤں برمنگم سی سی کا اور آج برمنگم سی سی میں کھیل رہے ہیں وسیم شاہ صاحب ہمارے ریگولر آل راؤنڈر ہیں وید بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے بال رہے ہیں پورے برمنگم میں سرمد چھوٹا بچہ آج پہلی دفعہ برمنگم سی سی میں کھیل رہا ہے ماشاءاللہ آگے شہبی بھائی ادنان دانی اور مظفر یہ آج برمنگم سی سی کھیل رہے ہیں آج ہمارے سپورٹرز جتنے بھی یہ چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ عرشد صاحب یہ ان کے بچے ہیں خواجہ عرشد صاحب جنگ فلاور کے اونر بھی ہیں آج ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ جتنے لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام بلال اور ہماری ٹیم کا نام ہے برمنگم بی اور ہمارے ساتھ کھیر ہیں شویب شیبی عرفان عظیب مغل بلال جوید اور راجہ سکندر عثمان نسار اور ادنال یہ ماشی اللہ ٹورنمنٹ جو ارگنائز کیا ہے حافر زبان اور ان کی ٹیم نے آکسٹنڈنگ ٹورنمنٹ جارہا سو فار اور بیوٹیفل انہوں نے انہوں نے رینجمنٹ کی ہیں جو کھانے کا انتظام موننگ ٹو دے ایوننگ انہوں نے کیا ایکسیلنٹ کیا اوورال جو انہوں نے یہاں پہ انوارمنٹ بنایا وہ بھی بہترین ہے اور میں ان کو گوڈ لک مبارک باق پیش کرتا ہوں اس کے لئے اور جی ہماری ٹیم نے ماشی اللہ الحمدلللہ کوارٹر فائنلز کے لئے کوالیفائی کر لیا اور ہمارا اگلا میچ برمنگم سی 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 ہے دونوں ٹیم میں اچھی کھی رہی ہیں برمنگم سی سی بھی اچھی کھی رہی ہیں فارم میں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا میں دیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو یکے کے جتنے بھی ٹورنمنٹس ہوں گے ان میں ہماری ٹیم دیکھنے کو ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آلاف لیڈز سے تعلق ہے میرا ٹیم کیپٹن اسمان یہ ہمارے افتاب بھائی ہیں کامران بھائی وسیم گجر وقاس قاسم اٹسلان اور ہماری ٹیم کا نام ہے لیڈز سی سی ہم کافی دفعہ برمنگم آئے ہیں ماشی اللہ آج کا ٹورنمنٹ بہت اچھا ہے اور ویسے بھی یہ ہے آل برمنگم کے ٹورنمنٹ بہت اچھی ہوتے ہیں اور آج جو انہوں نے خصوصی ارنج کی ہے اس میں ماشی اللہ یہ عمرے کا ٹکٹ بھی دے رہے ہیں بہت اچھے انظام کی ہیں کھانے پینے کے انہوں نے فریشمنٹ بہت اچھی ہیں ان کی ہمارے جو کی بیٹسمن میں آتے ہیں افتاب بھائی کامران آل رونڈر وسیم بھائی وقاس مارے بیٹسمن ہیں قاسم ہمارے بیٹسمن ہیں یہ مارے مین بولر ہیں آسلان بھائی فیزان مارے بیٹسمن ہیں اور میں از ارنج کیل رہا ہوں ساب سے پہلے تو یوکے سپورٹس والوں کا بہت ہی شکریہ جنہوں نے آج کورج دی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ آکے ہم ادھر پر فارم کریں انفرشنللی ماری ٹیم کوئی اچھا پر فارم نہیں کر سکی ہم مجھ تو ہار گئے بہر میں اپنی ٹیم کا پہلے تو تعرف کرنا چاہتا ہوں ہمارے ٹیم کا نارا ٹیم سٹارز اور ہمارے بھائی سابے جو رائیڈر سائیڈ کھڑے ہیں ایسن ان کے ساتھ ہے ناصر ان کے ساتھ ہے عثمان بھائی یہ ہمارے کیپٹرن ہے جی اتشام یہ جشان اقبال اور اپنے عبدالسالک ساکی بھائی اور یہ اپنے عمر بھائی فلگی اور میرا نام رزوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیم سے مجودیاں جی برمی گم نے مقاموں پر ٹیل فورٹ سو سا آئے ہیں ساڑھی پوری ٹیم ہی ما شاہ اللہ ساڑھے نالا اے کپتان ساڑھے مرزتہ مجتباز صاحب کو ٹینا لینا نتالا کا اگر راجہ وسیم صاحب اے نالا نتالا کا ازاد کشمیر نار نالا ابدل صاحب گجرہانے نے بلال بھائیے جی سیال کوٹ سو عبرار بلہ جی اے جناب ازاد کشمیر سو اے میر پور سو پٹی صاحب جی اے وی گجرہانے نے اگر اس موٹے نا شہزادہ یا جی ساڑھے کول اے جناب ممون بھائیے اے اپنے پائش راز آرے اے وی کوٹینے وی اے پائیر ساڑھے نال سپورٹر آئے وی اسام نا آیا نے اے ساڑھا اوپنر آجی آتف بٹ جناب ازاد کشمیر سو اے پائیر اسام اسواری پہلا سال آئینا ساڑھی کرگر ٹیم ٹیل فورٹی چھے اے آڑھ وال کھینے اے بولر آئے وی ساڑھے نال ماشاءاللہ اچھی بالنگ کیتی ہیں اے پائیر ساڑھے نال رینے برمی گم میں ٹیل فورٹی ٹیم اے اے اوپنر اے آجینا ٹیم سپونسر کیتی جی عبدال صاحب گجرات نے میں جناب زیلا راولپنڈی تصیل کلر سجدان دا خانہ دبیران کلان تا سڑھا گران جی کھنا دا جی جی میں آپو بزابتہ طور پر ٹیگ کرنا جی کی پلے رہے ہیں جی ساڑھے نال ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام کی تا کھانے پیڑے نامی یہ میں چوہے کسا کی سامنا لڑائی چگڑا کوئی کچھ مینی جی بہت خوشی ہے یہاں پہ آکے ٹرنمین کا اورگنزیشن جو چیزیں ہیں بہت اچھی ہیں فیلال ٹرنمین چال بھی بہت اچھا رہے ٹیمیں اچھا پرفارم کر رہی ہیں آپینز ڈاؤن ہوتی ہیں کرکٹ میں لیکن بہرحال فیلال تو انجوئے کر رہے ہیں ہم لوگ اس پہ تمہیں بہت فخر میں ست کرتا ہوں کہ ایک ٹرڈیشنل ہمارا یہ طرح کا چادر ہے اور یہ ٹرڈیشنل کلوز ہے اشاعت میں میرے جو جوتے لگے یہ بس آپ وہ انستان کو ریبزرنٹ کر رہے ہیں تو اس لئے خوشی ہے یہاں یوکے میں رہے کے اپنا ملک پھر بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں بہت خوشی ہوئے کہ آپ لوگ کو ٹرنمنٹ دیکھیں انشاءاللہ نیکسٹ امام بھی اپنا ٹیم ڈالے گا ہم بھی سلے گا ہم کو بہت خوشی ہوئے کہ اتنا لوگ آکٹے دیکھ لے اور میچ کے لے بہت خوشی ہوئے آج کے ٹرنمنٹ کے مین افتی میچ آپ کو پتا ہے کون ہے جس نے پورا دن بیٹنگ اور بولنگ کی وجہ سے اپنے ٹیم کو فرنک لیا ہے وہ ایک کناڑیا لہجن فکر پیراس کا نام ہے آرون جگلو شاہر کے حدر میں دیا ہے بیٹنگ اور بولنگ سے اپنے ٹیم کو فرنک لے گئے آرون جگلو تالیہ آرون جگلو آج کی خیالر کھینے والے ٹیم رنوڈا ٹیم آرون جگلو آرون جگلو مجھبئی مجھل کے کپٹر کے اجتام دے کے سلیم مجھبئی 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 دے اللہ حافظ جس بندے نے یہ ٹکٹ دیا ہے اس کے لئے آپ کے کیا سجائل کیا اس کے لئے بندے نے یہ ٹکٹ دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دو تین عمرے کے سوا بجر دے اور ٹورنومنٹ کے لحاظ سے ہم دو تین ٹورنومنٹ کے لئے ہیں اور ہمیشہ بہت اچھا اگنیس کی ہے جی میں فیڈ ہے چلو اپنے لڑکے ہیں کہنے کے لیے چلو ابھی خوشی اتنی ہے کہ خواستی نہیں ہے دو بکشنل ہے آو نا آو نا تمہاراں دوستوں کا شکریہ زمین کے لئے لڑکوں کا شکریہ جی لوگوں نے پورا دل کلام کیا ہاہو صاحب کی طرف سے گنسپ گریم ٹیم کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم کا شکریہ دیا اور میڈیا کے تمہاراں ساتھیوں کا شکریہ تمہاراں ٹیموں کا بر سکے شکریہ آپ کو اگر آج کی ماری یہ ویڈیو پورے دن کے جتنے بھی ہمیں مختلف لوگوں سے ویوز لیئے تو اب میں سپیشل طور پر اپنے سپانسر کا شکریہ دا کرنا جاؤں گا جن لوگوں نے میں سپانسر کیا ان کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ پورا ٹورنمنٹ لائیو دکھئے اس کے بعد ہی جتنے بھی ہائی لائٹ سے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو امی اجازت دے انشاءاللہ اگر ٹورنمنٹ آپ کو ملیں گے اللہ نے کے بعد اسلام علیکم